پروگرام شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں ستاری ان کی چمک میں سمانہ چاہتے ہیں مگر وہ آنکھیں فلک کو ستارہ کرتی ہیں ایسا ہی ستارہ ہے وہ جس نے ہندوستان کی سرزمی پر آنکھیں کھولی اپنے فن کا جلوہ بکھیرا لیکن ان کی فن سے چمک سے ہالیوٹ کی دنیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھی چمک اٹھی بیپناہ میند اور اپنے کو ثابت کرنے کا جنون شاستری گیت سنگیت نرط کے ساتھ ساتھ جیز راک اور پاپ کی دنیا کا انمول ستارہ ہے شخصیت میں آج آج ملاقات مشہور معروف کلاکار آشا پتلی سے آواز اور انداز کا نیا رنگ مومبائی کی سرزمی پر کھولی جنہوں نے آنکھیں اور بچپن سے رہا سنگیت سے بھی بنا لگاؤ ہندوستانی کلاسیکل سنگیت کی شکشہ گنی گندھر و پندیت لکشمن پرساد جائپوروالے سے حاصل کی اور کتھک بھارتنا ٹیم اور اوڈی سی نرطی کی شکشہ بھی حاصل کی شروع سے کچھ الگ کرنے کی چاہ انہیں لے گئی ایک الگی دنیا میں جہاں جنگلز سے ہوئی شروعات انہیں جیز راک تک کی دنیا میں لے گئی انیس سو ستر سے شروع ہوا سفر آج تک روا دوائے ان کے اس کامیاب سفر کو بیش ویدیش کے اخباروں کے ساتھ ساتھ نامی ماغزینز نے بھی کافی سا رہا انڈین اور امریکن میوزک کے بیچ ایک سیتوں ایک بریج کی طرح آشا پتلے نے کام کیا اپنے سفر میں انہوں نے بولیوٹ کے ساتھ ساتھ ہولیوٹ کی ایک سے بڑھ کر ایک شخصیتوں کے ساتھ کام کیا اسی سفر میں انہیں گرامی میوزیم میں پانڈت روی شنکر جی کے ساتھ اپنی اپلپدھیوں کو درشانے کا موقع ملا جو ان کے لیے سمان کی بات رہی ایسی ہی اپلپدھیوں میں آشا پتلی کا گیر سپیس ٹاک کو مانو کی چاند پر اترنے کی چالیسویں ورشکارٹ کے موقع پر سپیس میں بریٹش ٹیلکوم نے وشیش پرسارن کے ذریعے بروڈکاسٹ کیا اور یہ گیت اب کائنات کے امانت ہے یہ اپنے آپ نے ایک انوٹھا کی ارتیمان رہا ان کا ہمیشہ سے یہ کہنا رہا بہت بہت سوگتا ہے آرشا جی پروگرام شخصیت میں آپ کا نمستے آدم ہندوستان واپس آ کر پھر کیسا لگ رہا ہے مجھے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے یہ تو میرا گھر ہے جب مجھے ساری دنیا میں پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آتے ہوں تو میں ہمیشہ کہتے ہیں میرا سول اور روٹس will always be Indian and my psyche may be American and my career is international تو یہ جواب میں ہمیشہ دے تھی I'm an Indian always میں نے سنہا آپ بہت شرارتی رہی ہیں بچپن میں مست مولا طبیعت کی مالک رہی اور راج کپور فاملی سے تو آپ کا زوردست گھر اوبارہ یاد آتے ہیں وہ دن ہاں جب میں بہت چھوٹی تھی یعنی نو سال کی آٹھ ناؤ سال کی مجھے یہ اچھا تھی کہ میرے خوشی اور اور گانا اور سب شیئر کرنے کے لئے ساری دنیا کے ساتھ تو میں دھر وینڈوز کے کھڑکی کے پاس ایسے اور ہمارے پڑوسی تھے پڑوسی تھے کپور فاملی سب تو ہمارے بالکل پڑوسی نیکس بیلدنگ میں پڑوسی جو ساری گلی ان کو پاپا جی کہتے تھے اور راج کپور بھی چیمبور جانے کے پہلے وہاں ہی رہتے تھے بھابی جی سب اور تو ایک دن پڑوسی راج کپور جی آگئے ہیں میرے ممی ڈیری کو کہا میں بیٹی کو لے کے کچھ اس کو ڈانس سکھانا ہی چاہیے چلو تو اور گانا سکھانا ہے تو مجھے لے کے ہاتھ سے کتھک ٹیچر کے پاس کہاں گئے تو پھر افکورس میری ممی ڈیڈی کہنے لگے ارے یہ سب آئیڈیاز ٹھیک نہیں ہے نو سال کی ہے مگر پاپا جی بہت اچھے تھے جب شمی کی شادی ہوئی شمی کپور اور گیتہ بالی آپ کو پتائے کتنے سال پہلے میں تو چھوٹی سی تھی تو مجھے بلائے تھا اور کہا تھا اب سنگیت کو ضرور گانا ہوگا تو بس پھر آپ نے بھاگ ایسے بیسی بتائیے کہ پھر سیکھا آپ نے باقاعدہ ہاں بہت سال بعد جیسے میں بارہ تیرہ سال کی تھی میری بہن بیلا ساور اس کا نام ہے ریکارڈنگ نام میں ان کو سنتی تھی اور ماسٹر جی آتا تھا پانڈت گونی گندھر پانڈت لکشمن پرسات جایپور والے میری بہن کا ریال نیم اوشا ہے مگر ریکارڈنگ نیم بیلا ساور ہے میں نے کہا اوشا دیدی کرتی تو میں بھی سیکھوں گی اچھا ایسے شروع ہو گیا پھر آپ نے باقایدہ شاستری سنگیت سیکھا ہاں پانڈت انہی پانڈت لکشمن پرسات جایپور والے سے اور پھر بھرت بھی سیکھا وہ پھر بھراج کپور جی نے مجھے ہمارے دماغ میں ڈالا تو پہلے کتھک تھوڑا سا سیکھی پھر وہاں بھرت ناتیم ایک مٹنگا پاسی میں تھا وہاں مٹنگا دادر کے پاس تو تھوڑا سا بھرت ناتیم سیکھا پھر بہت سال میں نے ڈانس نے کیا مگر کلاسیکل ویسٹرن میوزک سیکھا ہائی سنت براون وہ بھی دادر میں وہاں رہتے تھی پھر باہر کیسے چلے گئے میں ریڈیو سٹیشن ہمارے جنریشن کو پتائے صرف Voice of America جو یونائیتد ستیت انفرمیشن سرویس کا سٹیشن ہے تو اس کے اوپر میں ہمیشہ جاز میوزک سن رہی تھی اور دوسرا ایک سٹیشن تھا ریڈیو سیلون اس کے اوپر پاپ میوزک تو یہ ویسٹرن میوزک دونوں نمونے سے اور میری بہن گاتی تھی کلاسیکل تو ان سے مجھے انسپیریشن آ گیا اور پھر ویسٹرن تو میں کونونٹ میں جاتی تھی ہماری پدھائی لکھائی کونونٹ انگلیش سپیکنگ جیسے کیمریج تو ویسٹرن انفلوینس بہت ہی تھا سب کا انفلوینس سب یہ اکتھے انفلوینس نے میرا دماغ کو ایسے اوپن کیا کہ موسیق is ایونیورسل لانگویج ایسے ایسے کی یہ سٹیل یہ جانر یہ کاتگری یہ وہ ایک ہی ہے ایک ہی بھاشا اور ہم سب سے پرانے کلچر سے آتے ہیں سکس تاؤزن years اور امریکہ سب سے نئی کلچر ہے تو میں نے سوچا ان دونوں کو ملاوٹ کرنی چاہیے جیسے سیتو بننا چاہتی میں بریج 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 تا کلچر تو آپ نے جب اس کونسپٹ کی شروعات کی جو بریج آپ کہہ رہی ہیں کہ میں سیتو بننا چاہتی مشکلیں آئیں ہاں بالکل جیسے کیونکہ یہاں تو آرڈینس نہیں تھا بالکل نہیں تھا یہ بہت اب ممبائی میں شروع کیا تھا 60s میں ممبائی فرسٹ آرٹس فیسٹیول تو وہاں میں نے پہلی بار یہ کونسپٹ لائی کونسپٹ لائی تھا 1963 میں ہوگا 64 میں شاید مجھے یاد نے سکسٹیز میں 65 میں بھی تو جو لوگ وہاں تھے ان کو بہت امپریشن ہو گیا کب گئی آپ باہر کب چلی گئی میں گئی مجھے سکولرشپ ملا مگر سکولرشپ ملنے کے لیے بہت کٹھین تھا ان دنوں میں میں ابھی سکسٹیز کی بات کر رہے ہوں تو سکسٹیز میں ہمارے پاسپورٹ بھی نہیں تھے پی فرم لینا پڑتا تھا اور sponsorship چاہیے تو میری پڑوسی ایک تھی وہ بریٹیش ایویز کے ساتھ فلائت ستوریز تھی کی بات میری پی میری پی پڑوسی پی کچھ چونکہ پی کیونکہ مجھے دوکٹر بننے چاہتی میں مجھے 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 ڈاڈیڈی کہتے تھے ڈاکٹر بن جاؤ ڈاکٹر بن جاؤ کچھ تو بن جاؤ مگر موسک نہیں تو مینے اپلای کیا موسک سکول بہت سکولوں کو نورتھ ویسرکیوز جولیاد برکلے سب کو اپلای کیا سب نے تھوڑے رسپونس ہی نہیں دی اور ایک جو بندے نے جو دیا کہنے لگے we don't have a jazz department jazz department برکلے میں شروع ہوا 68 کی 69 میں تب شروع ہوا پہلی بار تو میں نے اپلای کیا تھا اس کے پہلے اور ان کے پاس scholarship foreigners کے لیے نہیں تھا وہ بھی دوسری بات تھے کہ انڈیا سے کہا ہم کیسے اس کو لاؤں کیسے کیا کریں گے ہم کیسے گاتی ہے کچھ تو ماتھا گریہم ان کی ballet company آئی تھی انڈیا میں late 60's میں تو میں اس کو پیچھے گئی اور ملی back stage انڈیا میں نے کہا mrs graham i have applied to every university in in America for music and i'd like to get a scholarship and i've also studied dance and i'd like to do the same thing with dance as i'm doing with music which is to synthesize indian classical dance with jazz modern dance which is you know she's a modern dance choreographer تو انڈیا میں نے کہا an audition for me تو اب میں سوئے آری پھر چکر پھر ایک مسیبت کے اوپر ایک دوسرا اب میں کیسی جاؤں وہ ہی میری مشکل بات ہے کہ میں نہیں جا سکتی ہوں میں نے کیوں آپ کو کہا وہ لڑکی جو تھی میری بیبا بیبا ماتھارو تو وہ stewardess تھی بریٹیش عیویز کیسی تو مجھے 18th بیرٹی کو میری گاڑی میلی تو ہمیشہ ہم ماتونگا میں رہتے ہیں دادر ماتونگا کی بیچ تو وہ کہتی تھی کہ please i have to go to pick up my check will you come with me take me there please in the car تو وہاں پہنچے میں تیار بھی نہیں تھی ایسے جو کپڑے میں تھی ویسے گئی تھے ایسے میں انٹر کریں اس کے ساتھ اور وہ جنرل مانیجر آگیا کہنے لگا آپ کے جیسے لڑکیان کیوں نہیں آتے یہاں انٹرویو کے لئے ہم لوگ ابھی ام ہزار لڑکیوں کے انٹرویو لیے ہیں اور ہم صرف دو لڑکیان چاہیے بریٹیش آرویز میں ستورڈیس کے لئے اب ان دنوں میں ستورڈیس کا بہت یعنی فاشنبل تھا جیسے بلکل جانتے ہوگے کس کس کے مرسز گودریج مرسز وادیا یہ سب ستورڈیس تھے پہلے ان زمانے میں تو میں سوچا رہی یہ تو میں I said no I'm sorry I have my desires and I have my ambition and I want to do music so I have no intention of تو نے کہا I can get you a passport in two weeks بس بس کام تمام بس میں سب کچھ دیا میں کہا چلو بھگوان thank you thank you اور سوید بھائی سے شروعات ہوگی وہاں سے پہلی ایک step ہوگیا آپ مشکل میں بتاتیو کی obstacles کیا تھے تو پاسپورٹ کی بات تو بھگی اور دو مہینے کے لئے ہم لندن بھجوائیں گے کیونکی ان دنوں میں Air India کی انٹرویوز ہوتے یہاں ٹرینی انڈیا میں بریتیش Airways کا وہاں ہوتا بھگی بھجوائیں گے دو مہینے کے لئے بھجوائیں گے بس مینے اتنا کانا تھا کہ that was a میں گئی وہاں اور انٹرویو لے لیا ملا scholarship واپس آگی اور چھوڑا کام آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کے آج تک کے سفر کو لے کر میں چاہوں گے کیا آپ انہیں دیکھیں اور پھر آپ کیا سوچتی ہیں ان کے لئے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں آئیے دیکھتے ہیں Well you see I met Asha I think a year or two ago and I think it was in Los Angeles she was there and I met her there with her son her son of course is also a very talented young man but you know one of the things about Asha of course I must tell you is that she's a hugely talented singer but has not been you know has not got what she deserves I met her the first time when well many years ago she was a teenager at that time and my music director Vanraj Bhatia had mentioned her and then of course we got her to sing and she was a revelation and ever since that time I've been her great fan so you know I think she's a wonderful singer and she deserves much more than she's got I think I have I have been I have always seen her I have that she's very familiar when she's I feel like we are meeting her and she's a great artist جس طرح سے سراہا اور جس طرح کی انکاریجمنٹ دی اسے کہہ کر میں یہ کہہ سکتے ہوں کہ وہ بہت اچھی انسان ہے اور وہ سب سے بڑی بات ہے ان سب چیزوں سے اوپر یہ بات ہے کہ وہ بہت اچھی انسان ہے کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ تو رو رہی ہیں شام جی کی جو بات اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں شام بینگل جی نے جو کہا میک اپ میک اپ لیکن یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہی نا کہ وہ جتنا ڈیزارف کرتی تھی اسے اتنا نہیں ملا بلکل یہاں وہاں بھی یہاں ضرور نہیں ملا مگر وہاں تو نہیں ملا مگر وہ کارن ہے وہاں کیوں نہیں ملا اچھا میں یہ بیچاری گنجا نے اتنی اچھی بات بتائی ہواںmee رو ت pensa جاتhaftے بھی آپ سکر رہے لاتے ہیں یہ بہت بڑھا حونر ہے اسے کے ساتھ شکریہ چاہتے ہیں کہ نام نہیں بدلنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو آپ نے نام نہیں بدلا کیا وہ بھی اتنی مقبولیت یا اتنا آپ فیمس نہیں ہو پائیں اس نام کی وجہ سے میں انڈیا نام کو پکڑ کے مگر میں کیا کر رہے ہوں ان کے سائٹ کمپیٹ کر رہے ہوں میں امریکن میوزک کر رہے ہوں انگلیش میں ان کے بھاشا میں اور تو جب نام سنتے نا لوگ تو وہ سوچتے تھے اچھا یہ تیمپل بیلز میوزک ہوگا اور ستار میوزک وہ ہی ہوگا اور دوسرے سائٹ سے امریکن لوگ سوچیں ارے یہ انڈیا نورت کیسے یہاں ہمارے بہتر کیسے ہوگی ایسے so both sides so you fall between the cracks جیسے یہاں بھی اب اتنے ہمارے امریکن فرنڈز اور یورپین فرنڈز آتے ہیں سیکھنے کے لیے اور بہت بہت اچھا ارے فرس کلس کولیٹی میوزک ستار کے لیے ووکل ایک ہے وارن سانڈرز کیسے آلاپ لے رہا ہے مگر یہاں کوئی اس کو موقع نہیں دیں گے کیونکہ اس کا نام اور وہ دیکھتا بھی امریکن لگ رہا ہے نا بلونڈ ہے تو یہاں same thing applies here تو ضرورت آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے آشا جی میں یہ ضرور جانا چاہوں گی کہ کون کون سے خاص پرفارمنسز جو آج آپ کو شخصیت میں بیٹھ کر یاد آ رہے ہیں ان کا ذکر ضرور کیجئے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کون سے گاہنے میں میں اندین انفلوانس میں نے لائیا ہے تو فر اقامل ایک سوگ ہے سی یس اور یہ گاہنے سنتیمنٹ ہے اندین مگر انگلیش میں ہے فر اقامل it talks about sati because the words are I would walk through fire just to tell you سی یس and not only in the words or the sentiments like for example the first line and I use my hand gestures mudras little bit of katthak sometimes sometimes some other dance form but I would say daylight comes and opens like a lotus your eyes your eyes your eyes you know so I'd bring in hand gestures into the thing so Indian words Indian sentiments Indian hand gestures Indian burkhis Indian tani just to tell you بنافر ڈی 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 ڈو ڈی ڈو ڈی ڈی ڈو ڈو ڈ幹嘛 extending اس ساتھ پتا associates کاملیش ڈی 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 ڈر مسئل they are India classical اچھ اچھ tap juge میرا complètement وہ کبل جد مجھے ریاض نے ہے پچاس سال ہو گئے آپ کی کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آشا تو میں شاید پیدائشی سے میں جانتی ہوں ان کو کیونکہ وہ میری ماں سی ہے اور صرف ماں سی نہیں مطلب ماں جیسی ہے بہن ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ میری بیسٹ فریند تھی ہمیشہ کچھ سال وہ ہمارے ساتھ رہی تو تب میرے اوپر بہت زیادہ انفلوینس تھا تو اسی لیے وہ ویسٹن میوزک پسند کرتی تھی میری ماں غزل سنگر تھی بھجنز گاتی تھی تو میں زیادہ تر ویسٹن میوزک کے طرف میں گئی اور مجھے یاد ہے جب ان کا پکچر ریلیز ہوا تھا ساویجز وہ بہت ہی بڑیا مووی تھی مگر میرے گرانپارنٹس بہت شکتے کیونک وہ کیسے ایسے کر سکتے مگر یکین مانیے وہ اسی وجہ سے آج لیجنری ہیں لیونگ لیجنڈ آسھا پولی میری گرانپارنٹس بہت وقت میں آسھا پولی آسھا پولی آسھا پولی پولی سَنشان مصد جو ہر جو سے پیشتے ہیں جو کافی سے نرانجان جاوری جاوری سے ہیاری وہاں ہیتے ہیں ہیتے ہیں تو میں ہمتے ہیں جو مجھے میں ہمیں نہیں مجھے کافی نے اسی طرح شبید جاوری کانتے ہیں میں نے ایرے پیشتے ہیں ایرے پیشتے ہیں ہم جو آرے کریں Beach Boys Boys ever تب刻 سے مجھول ساitta Horizon Parkم وقت ۔ حδώگیتان ، اور وقت جنورا کے اب دور تمام جارس الطاق flies موسیم میں آپ کا اپنا ایک سیکشن بھی ہے اس کے بارے میں باتائیں گے وہ سیکشن تھا چھے مہینے کے لیے وہاں ٹویٹی تھرٹین میں پندی روی شنکر جی کے آرٹیفاکٹس ستار کپڑے اور ریکارڈ اور میرے بھی میرا تو بھرت ناتیم کاؤسٹیوم میں نے دیا موسیم کو لگانے کے لیے اور دو ریکارڈ بلکل اندین نہیں لگری میں آپ دیکھیں گے پکچر میں کہاں کی بھی ہوگی پتہ نے کہاں سے آئی تو وہ لگایا گرامی میوزیم میں کی ٹو پائنیرز آف میوزک انڈین from انڈیا ٹو پائنیرز آف میوزک from انڈیا اب مجھے ہی بتائیے چلتے چلتے آپ کے کون کون سے ایسے خاص پروجیکٹس ہیں یا کون سا ایسا خواب ہے آپ کا جو آپ چاہتی ہیں کہ پورا ہو جو آپ تک پورا نہیں ہوا اب میں دو تین پروجیکٹ پہ کام کریں ایک ہے ایک ہے آپ کو کنگوزم پروجیکٹس پروجیکٹu فنک آف کتگریز تو اب میں جایز ایک تربیوت بنایا چاہتی ہیں جو آپ نے جایز جو آپ جایز چاہتی ہیں جنگوزم دو کے لیگنڈین دو کے لیگنڈین لینل حمتن سي چلی 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 اور نت چلی تو ان چلیز کے گاہنے ایک میں نے آمن بنا رہے ہوں ابھی it's half done I have to finish it اور دوسری میں میں ہوں actually Chandra Nath جی کے ساتھ ہم دونوں ساتھ میں کام کریں Tagore music and you know it's nothing new I'm not the first one to do western and and Indian music I'm not because when you think of it Tagore was very influenced by 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 Scottish music by English old 18th century or 19th century poets and he took their tunes he took their tunes and he translated it into Bengali so we're trying to work on a project of that too and so there are many projects yes so chalty chalty I'm going to have to go because you've said that you've been shocked by the films so you've never been a Hindi song or have you ever done with a Hindi song or have you ever done with a Hindi song or have you ever you've been been a lot 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 what song you've been a lot I'm thinking that my best friend is my daughter like my Rajasri تو اس کی ایک فلم کا گانا سہانا ہے ابھی آئے ہو بیٹھو تو یہ موسم بھی سہانا ہے ابھی تو حال دل تم کو نگاہوں سے سنانا ہے نظر پیاسی یہ دل پیاسا کسی کا دم نکلتا ہے یہ منظر دیکھ کر جانا چلے جانا بہت اچھا تو آشا جی آپ شخصیت میں تشریف لائی آپ کا بہت شکریہ شکریہ آپ کا بھی آپ سب کھا بہت مزا آیا اچھا لگا آپ کو بہت شکریہ تو شخصیت میں فی الحال اتنا ہی کچھ اور ستاروں کے ساتھ آپ سے ہوتی رہی گی ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی